اسلام علیکم دوستو پنجاب پولیس میڈیکل کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پولیس کے جو میڈیکل اس وقت چل رہے ہیں دوستو تو اس میں جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کون کون سے سوائیسٹن پوچھے گئے تھے ان پر ہم بات کریں گے کیونکہ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو ملتان کے میڈیکل ہے وہ شروع ہو چکا ہے پنجاب پولیس کا تو اس میں جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں سوالات پوچھے گئے تھے وہ سوالات میں آج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سوالات میں نے ان لڑکوں سے پوچھے تھے جن کے ٹیسٹ ہوئے تھے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا یہ کچھ ہی لڑکوں کا ہونا تھا سب ہی کا نہیں ہونا تھا تو اس لیے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ان سے پوچھے گئے تھے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے جیسے باہر آنا ہے یاد کر لینا ہے آپ نے باہر آ کر مجھے بتانا ہے پھر میں نے کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا تھا تو اس لیے میں نے ان سے کہا ہوا تھا تو دوستو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کیونکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی آپ کو نیچے ایک ریڈ کلر کا اپشن مل رہا ہوگا سبسکرائب کا اس کو پلیس پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام تر جو معلومات ہیں پنجاب پولیس کے میڈیکل کے والے سے ملتی رہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ہم بات کرتے ہیں جو کوئیسٹن اس وقت پوچھے گئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو کوئیسٹن پوچھے گیا ہے وہ کیونکہ یہ آپ کی سائی کو چیک کی جاتی ہے سیکیولٹیکل ٹیسٹ میں تو سب سے پہلے سوال پوچھے گیا ہے کہ بیٹی سے زیادہ بیٹی کی خدمت کرنے چاہیے دے تو یہاں پر آپ کو دو کوئیسٹ جواب ملیں گے یعنی کہ آنسر آپ نے دو کا دینا ہوتا ہے متفق یا نامتفق تو یہاں پر آپ نے ایک آنسر دینا ہے تعلیم کی سلسلے میں بیٹی سے زیادہ بیٹے پر خرچ کرنا چاہیے تو یہ ایک کوئیسٹن تھا اس کا متفق یا نامتفق میں جواب دینا تھا اس کے بعد ہے مذہب اسلام کے لیے کیا ہے یہاں پر دو الہیدہ الہیدہ آپشن تھے یہاں پر تاکہ ایک ذابطہ حیات ہے اور زندگی اور موت ہے اس کے بعد پوچھا گیا کہتا کہ مذہبی تنظیموں کو اپنے دفاع کیلئے اسلام رکھنا چاہیے اس پر بھی آپ نے بتانا تھا کہ متفق یا نامتفق کسی پڑوسی ملک کے علماء کی ہر بات ماننی چاہیے اس پر بھی آپ نے بتانا تھا کہ متفق یا نامتفق اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیروزگاری کا سب سے بڑا سب کیا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ تعلیم یا ملکی وسائل کا کم ہونا اس کے بعد پوچھا گیا تھا کہ لڑکیوں کو دینی تعلیم کے علاوہ جدید تعلیم بھی دینی چاہیے یہاں پر متفق اور نامتفق کا پوچھا گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیونکہ آپ کی سائیکو چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے پھر آگے چل کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ کونسٹیبلان ہی دیکھتے ہیں تھانے کے تو اس لیے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو سائیکو میں آپ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے یعنی کہ آپ کو زیادہ آئی پر تو نہیں ہو جاتے یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ تو نہیں رکھتے تو جی آپ سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ آپ کی فرقی کے لوگ سب سے زیادہ اچھے ہیں یہاں پر آپ نے متفق یا نامتفق کا بتانا ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ آپ مذہب کی بنیا پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے اس کے بعد ایک کوئسن پوچھا گیا کہ زیادہ بیس کرنا درست ہے یا نہیں اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر سوچ رکھتے ہیں اس پر بھی متفق اور نامتفق کا ایک آپ نے جواب دینا تھا اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا آفیسر اگر کسی کو گولی مارنے کے لیے کہے تو آپ کیا کریں گے یہ بھی ایک پوچھا گیا تھا اس پر بھی آپ نے متفق یا نامتفق کا جواب دینا تھا تو آپ کی نظر میں طلبہ کون ہے اس پر امن پسند یا مجاہدین تو اس پر بھی آپ نے اپنی رائے دینی تھی کہ متفق یا نامتفق کا آپ نے کوئی ایک آنسر جو ہے وہ دینا تھا ان کو جو کہ سائیکو کے ڈاکٹر تھے ان کو تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا دنیاوی تعلیم معاشرے کی خرابی کے اصل وجہ ہے تو یہاں پر متفق یا نامتفق کا آپ نے آنسر دینا تھا اس کے بعد ایک کوئسن پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ جو ہے اپنے آفیسر سے زیادہ بڑی سوچ رکھتے ہیں یعنی کہ اس سے بہتر سوچ سکتے ہیں اس طرح کے ایک کوئسن پوچھا تھا اس کے بعد پوچھا گیا تھا کہ آپ کا بھائی اگر غیر مسلم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اسے قتل کریں گے یا کچھ نہیں کریں گے تو یہ بھی پوچھا گیا ہے اس کے بعد ایک کوئسن پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کا شمار فرقی کے اہم لوگوں میں ہوتا ہے یہ جہاں پر اصل میں چیک کر رہے ہیں کہ آپ فرقہ وریعت کی سوچ تو نہیں رہتے کہ فقوں میں پڑے ہوئے ہو یا کوئی چیز طرح کا جو سسٹم ہوتا ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ فرقہ وریعت کا جو بازار اس وقت گرم ہے تو اس میں کہیں تو یہ لڑکے نہیں پڑے ہوئے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ منعاصب راستہ جو میانہ روی جو ہے وہ آپ نے اختیار کرنی ہوتی ہے تو کیا آپ کا فقہ سب فرقوں سے زیادہ اچھا ہے یہ بھی ایک کوئسن پوچھا گیا تھا اس سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں تو یہ کچھ کوئسن تھے جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ضروری سمجھے اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کومیٹس میں لازمی بتانا ہے اگر کوئی آپ کو سوال ہوتا ہے تو آپ نے لازمی بتانا ہے اور میں انشاءاللہ ضرور آپ کو رپلائی کروں گا تو دوستو ویڈیو اچھے لگیئے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم